اسلام آباد ہائی کورٹ سے امران خان کے لیے بڑا ریلیف چیئرمن پی ٹی آئی کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کپتان کی پچیس اگست تک رہداری زمانت منظور کی گئی ہے گزشتہ روز کولیس افسران اور میجسٹریٹ کو دھمکیوں پر امران خان کے خلاف انصداد دہشتگردی دفعات کے تحت مقدمہ درچ کیا گیا تھا پی ٹی آئی نے امران خان کے خلاف مقدمہ جالے قرار دے دیا عام انتخابات کروائیں امران خان کے راہ میں رکاوٹ نہ بنے شاو محمود قریشی کا حکومت کو مشورہ کہا ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی اسد امر کی بھی حکومت پر چڑھائی کہا یہ سمجھ گئے ہیں سیاسی میدان میں امران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے فواد چودری بولے کہ امران خان کے خلاف جالے ایف آئی آر کو ختم ہونا چاہیے کل سب نے دیکھا لوگ بغیر کال بنی گالا اور دیگر شہروں میں کیسے نکلے وہ کون ہے جو لادلے کی گرفتاری نہیں ہونے دے رہا وہ کون ہے جو امران خان کی دوریاں ہلا رہا ہے وفاقی وزیر جعوید لطیف کی گھنگرج کہا ہمارے لئے قانون الگ اور لادلے کیلئے الگ کیوں قانون سب کیلئے برابر ہونا چاہیے شہباز گل پر تشدد کی تردید بھی کی بغاوت پر اکسانے کی کیس میں شہباز گل کی ریمان کا معاملہ شہباز گل جوڈیشن میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش پولیس مجھے زمانت کا کہہ کر عدالت لائے کل رات سے بھوک ہر تال پر ہوں کچھ افراد نے زبردستی آ کر مجھے جوس پلایا کھانا کھلایا اور میری شیو بھی بنائی شہباز گل کا عدالت میں بیان پولیس جسوانی ریمان تشدد کیلئے مانگ رہی ہے وکیل کے دلائل میں تو فائل دیکھ کر ہی فیصلہ کروں گا جج کی ریمانکس اسلامباد ہائی کورٹ میں شہباز گل کے جسمانی ریمان کے خلاف سمات عدالت میں میجسٹریٹ آرڈر کی خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ابھی تفتیش میں ایسا کیا بچا ہے عدالت کا اس تفسار نوے فیصد تفتیش مکمل ہو چکی کچھ چیزیں بچی ہیں جو نہیں بتا سکتے اس سے کیس خراب ہوگا پروسیکیوٹر کا جواب اڈیالہ منتقلی کے وقت شہباز گل کے جسم پر تشدد کے نشان تھے بچت ہو گئی یہ کیس تین سو دو تک نہیں پہنچا حالانکہ ایسے لوگ مر جاتے ہیں شہباز گل کے وکیل کے دلائے ڈاکٹرز نے ایک بار پھر شہباز گل کو فٹ کرا دے دیا پیمس اسپتال سے ڈسچارج اسپتال انتظامی نے چیک اپ اور میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لے کر پی ٹی آئی رہنما کو ڈسچارج کیا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہباز گل کی تبیت بلکل ٹھیک ہے اور انہیں سانس کا مسئلہ نہیں ہے توشہ خانہ تحایف سپانے پر عمران خان کے خلاف نا اہلی کی درخواست پر سامات دستاویزات جمع کرانے کیلئے تین ہفتے کی وقت کی استعداد مسترد الیکشن کمیشن کے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو ایک ہفتے کی محلت سامات 29 اگست تک ملتوی چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ظاہر کردہ ساسوں کی دستاویزات تو عمران خان کے پاس ہوں گی تین ہفتے نہیں دے سکتے لیگرانما محسن شانواز رانجھا کہتے ہیں کہ عمران خان کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے انہیں کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے توشہ خانہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کامیٹی میں لے جانے کا بھی علام سینیٹر کامران مرتضی نے کہا کہ عمران خان اب التوا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں ذلفکار بھٹو سے زیادہ کسی کے پاس عوام مقبولیت نہیں بھٹو نے عوام مقبولیت کے باوجود دھمکیاں نہیں دی تھی رہنمہ پیپلز فاتح خوشید شاہ کا عمران خان پر تنس کہا کپتان ہڈھرمی دکھا رہے ہیں سعید غنی نے عمران خان کو ملکلی سیکیروٹی تھریٹ قرار دے دیا بولے اداروں کی تظلیل کرنا عمران خان کی عادت بن چکی ہے عمران خان سے لادنوں والا سلوک رکھا گیا ان کے خلاف اب فوری کارروائی ہونی چاہیے فیصلے کا وقت آ گیا ہے عوامی تحریکوں کو کبھی روکا نہیں جا سکتا شیخ رشید احمد کا ٹوئٹ کہا کل سے لڑائی شروع ہو چکی ہے عمران خان ریجین چینج کے خلاف ستمبر کے آخری ہفتے فائنل کال دے گا عمران خان عوام میں ہیں اور اپوزشن ٹوئٹ میں فسی ہے اتحادی جماعت بندربانٹ میں لگی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربیونل میں عمران خان کی کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی عدالت نے این اے 118 کے زنی انتخابات میں عمران خان سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دی ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی ناہلی کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ نے شہری کی درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے معلومات چھپائی تو وہ معلومات کی ہے گیا عدالت کا درخواست گزار سے استفسار عدالت نے وزیراعظم پنجاب پرویز الہی کو عمران خان کا چابی والا کھلونا قرار دیتیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے ایک اشارے پر پنجاب انتظامیہ حرکت میں آ جاتی ہے رانہ مشہود میں کہا کہ عمران خان اور اس کے ہواریوں سے آئین و قانون کے مطابق نمٹا جائے گا پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی سے مطالق کیس میں تیرہ نون لیگی رہنماؤں کی حفاظتی زمانت بھی منظور بلوچستان میں بارشوں اور سلاف کی تباہ کاریاں مزید نو افراد جان بحق مرنے والوں کی تعداد دو سو سولہ ہو گئی چھبیس ہزار سے زائد مکانات تباہ موصلہ دار بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی بلغانی میں حفاظتی بند ٹوٹنے سے پانی گھروں میں داخل کوئٹہ چمن شہرہ سلابی پانی میں بہ گئی آمد و رف موتل بارشوں کے باعث بلوچستان میں ایک ہفتے کے لیے تعلیم ادارے بند کر دی گئے جنوبی پنجاب میں بھی بارش اور سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں توسر شریف ڈیرہ غازی خان اور راجنپور میں سیکڑوں دہار ڈوب گئے ہزاروں افراد بے گھر سندھ میں بھی بارشوں کے باعث صورتحال بدستور خراف سکھر میں بارشوں سے تباہی گھر اور مزید کی چھت گرنے سے بچوں سمیت نو افراد جہاں بہا سکھر کے اسکولوں میں مزید آج اور کل چھٹی کا اعلان کراچی زلہ ملیر کے دو علاقوں سمیت سندھ کے باعث اضلاف و زدہ قرار دے دی گئے توفانی بارشوں کے فیشن نظر وزیر خارجہ بلاول فٹو نے دور آئی اور اب ملتوی کر دیا وزیر آلہ سم کے سکھر میں بارش اور سلا متاثرہ علاقوں کا دورہ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کئی علاقوں میں تین چار دن تین سو میلی میٹر سے زائد بارش ہوئی تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے بہالی کی کاموں میں مصروف ہیں مشکل کی گھڑی میں آوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے وزیر آزم موسم کی خرابی کے باعث آج سکھر نہیں آسکے پاک فوج کی سلا متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیہ جاری دستے سنگ، گلوچستان اور پنجاب میں سیول انتظامی کی مدد میں مصروف متاثرین کے محفوظ مقامات پر منتقلیں آئی ایس پی آر کے مطابق سلا متاثرین میں راشن اور تیار کھانا بھی تقسیم کیا گیا پاک فضائر کا بھی سلا متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری پاکستان کیلئے رقم کے منظوری کے معاملے پر آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس آئندہ پیر کو ہوگا پاکستان کیلئے ایک اشارہ سترہ ارب ڈالر رقم کے منظوری دی جائے گی پاکستان کی جاری سے پیش کی سخت شرائط پر عمل درامت مکمل حکام خزانہ ڈویجن نے آئی ایم ایف سے رقم فراہمی آئندہ ہفتے یقینی قرار دے دی ہے ڈالر ایک بار پھر گراوٹ کا شکار روپیہ تگڑا ہونے لگا انٹر بینک میں مارکٹ میں ڈالر کے قدر میں پیسر پیسے کی کمی دیکھنے میں آئی دو سو چودہ روپیہ کا ہو گیا اسٹاک مارکٹ میں بھی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس سب بیالیس ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی حد پر آ گیا حکومت نے بدلی لیکن نام آدمی کی زندگی نہ بدل سکیں مہنگائی کا جن بھی بے قابو لاہور میں سبزیاں پھل گوشت خوش مسالہ جات گھی سب کچھ مہنگا کراچی میں بھی سبزی کی قیمتیں آسمان پر شہری پریشان سال کی تیسری پانچ روزہ قوم انصداد پولی مہم شروع آج سے ملک کے چھاہ سے اسلامی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے کترے پلائے جائیں گے لاہور میں بھی مہم کا پہلا اور کراچی میں آج آخری روز ہے بلوچستان میں مہم انتیس اگست سے شروع ہوگی ملک میں کرونا وائرس مجھے تین انسانی زندگیہ نکل گیا آگزشتہ چوبز گھنٹوں میں سولہ ہزار ساسو چونسٹھ کرونا ٹیسٹ کیے گئے کرونا کی چار سو سولہ نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرحہ دو آشاریہ چار آٹھ فیصد رہی متحدہ عرب امارات نے چھ سال بعد قسم توڑ دی ایران میں اپنا سفیر واپس بھیجنے کا اعلان کر دیا اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ سفیر واپس بھیجنے کا مقصد ایران سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینا اور باہنی مفادات کا تحفظ کرنا ہے نسیم شاہ نظر انداز ایشیا کپکلی شاہین آفریدی کی جگہ محمد حسنین کامی سکارٹ کا حصہ بان گئے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی گھٹنے کی انجری کے باعث ٹیم سے باہر ہوئے تھے میگا ایونٹ متحدہ عرب امارات نے ست قائز اگز سے گیارہ ستمبر تک کھیڑا جائے گا اور پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد نیرلینٹس کو تیسرے اور آخری ونڈے میں شکست دے کر سیریز میں وائٹ واش کر دیا نصیم شاہ نے پانچ بلے باسوں کو ٹھکانے لگایا پیئر آف دی میچ کرا محمد وسین جونئر کے بھی چار شکار نصیم شاہ آپ نے کارکردگی پر خوش کہتے ہیں بولر کی پانچ وقت میں بیٹسمن کی سنچوری کے برابر ہوتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی